دو نام ہیں ان میں سے کسی ایک کے نام کا قورہ افعال نکلنے جا رہا ہے کیونکہ یہ دونوں نام حتمی منظوری کے لیے جناب نواز شریف صاحب کو بھیجوا دیئے گئے ہیں اور نواز شریف صاحب گتر سے شباز شریف صاحب کو پیغام میں لگیا ہے پیان اے ناج راپتہ ندہ سریاما اے نا حتمی تاریخ کی اناؤسمنٹ سے پہلے کسی بھی صورت سے لیک نہیں ہونا چاہیے اور جناب اگلے چھتیس گھنٹوں کے اندر اندر جناب راجہ ریاض صاحب سے ملو بیٹھو اور ان کے کان کے اندر یہ نام بتانا ہے تحریری طور پر بھی بتانا ہے نام کان میں بتانا ہے تاکہ اس بات کی اناؤسمنٹ کی جا سکے اب یہ جو سیچویشن ہے یہ ذرا تھوڑی سی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹرکی ہوگی ہے ٹرکی اس وجہ سے ہوگی ہے کہ ایک جانب جناب نے گران سیٹپ بنای جا رہے ہیں دوسری جانب جو معیشت ہے وہ ایک بہت بیٹی دردے سر بندی جاری ہے معیشت کو سنبھالنے کے لیے بھی توقع دو جاری ہے اور تیسرا سب سے امپورٹنٹ ٹاسک بن گیا جناب الیکشن کے وینکر نہیں کرانے ملکہ الیکشن کرانے ہیں یہ ٹاسک نہیں ہے الیکشن کیسے نہیں کرانے یہ ایک ٹاسک بن گیا اور سب سے امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ جناب اس سارے سینریو میں قاضی آ رہا ہے ستمبر اندر قاضی آ رہا ہے اور قاضی کہ آنے سے پہلے پہلے اس چیز کو کسی نہ کسی چگہ سے لپیٹنا ہے یا تو اس کے لیے ویلیڈیشن لینی ہے سپریم گورٹ آف پاکستان سے سپریم گورٹ آف پاکستان میں جسٹس عمرت آب بندیال صاحب کی زیر سربراہی جو وہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان سے اس بات پر انگو اٹھا لگوانا ہے کہ جناب یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان اور گورنمنٹ آف پاکستان دونوں جو نئی حلقہ بنیاں ہیں اس کے بعد الیکشن کرانا چاہتے ہیں تو اس معاملے کو اب آگے لے جانے کے لیے سپریم گورٹ کا جو فیصلہ ہے چودہ مئی کو الیکشن کرانے والا وہ ایک رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو کیسے دور کیا جائے یقینی تو اب پر اس رکاوٹ کو دور کرنا سپریم گورٹ آف پاکستان نے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی صاحب کے آنے سے پہلے پہلے یہ جو سارا گند ہے یا تو اس کو سمیٹا جائے گا یا اس کو رکھ دیا جائے گا قاضی صاحب کے لیے اور قاضی صاحب کا جو دور ہے وہ اس حوالے سے بہت ہی زیادہ ہنگامہ خیض ہونے ج رہے ہیں کہ ان کو آغاز پہ ہی کچھ ایسا کچھرا ملا ہے جس کو سنبھالنا ان کے لیے یا اس کو ڈسپوز آف کرنا دونوں صورتیں ان کے لیے بہت ہی زیادہ تشویش ناک ہوتی جاری ہیں کیسے یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے اس سوال کا جواب تلاش کرنے سے پہلے جناب ہیکر صاحب کا ذکر کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے جو اچانک نمودار ہو گئے ہیں اور طویل خموشی کے بعد ہیکر صاحب نے بذابتہ طور پر جناب اپنے جو ٹویٹر اکاؤن ہے اس کے اوپر آج صبح ایک میسیج چھوڑا کہ جناب آئی ایم بیک یہ انہوں نے میسیج چھوڑا تو پھر جب جو ہے وہ اندی بیل کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر یہ میسیج آئے گا تو پھر پتہ جل جاتا ہے کہ جناب اب اس کے بعد کوئی نہ کوئی چیز آنے والی ہے پھر پتہ جلا جناب سمسام بخاری صاحب کی ایک آوڈیو ہے جو عمران خان صاحب کے دور میں پنجاب کے صوبائی وزیر رہ چکے ہیں اور اس سے پہلے وہ پیپلز پارٹی میں جو ہے وہ بڑ جو ہے قبل ذکر اور قبل عزت پوزیشن پر تھے اور اس کے بعد جناب پتہ نے انہوں نے کی ہویا انہوں نے کہا انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑی اور وہ آگئے پی ٹی آئی میں پی ٹی آئی میں آپ کو پتہ آنے کے بعد بندے کی عزت تو ویسے دھوٹہ کے گئے گئے جاتی ہے اس سارے سینیریو میں اچانک جو ہے وہ ہیکر صاحب کی واپسی اور اس کے ساتھ ساتھ جناب سمسام بخاری صاحب کی نو مئی کے حوالے سے پلاننگ کی آوڈیو یہ جب آ جاتی ہے سامنے تو پھر تھوڑے سے کان کھڑے ہو جاتے ہیں نہ صرف آج کے دن میں سمسام بخاری صاحب کی آوڈیو آئی ہے بلکہ جناب عمران خان صاحب کے سوشل میڈیا ہیڈ امریکی شہری جناب جبریان الیاس ان کی بھی ایک آوڈیو آگئی ہے سامنے جس نے ایک محول کو نظرہ تھوڑا سا گرما دیا کیونکہ جو سمسام بخاری صاحب ہیں یہ تو براہ راست تعلق رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور وہ ایک نجی محفل میں بیٹھ کر اس بات کا اظہار خیال کرتے ہیں جو کیچ کر لی جاتی ہے اس کے اندر وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کی گرفتاری سے تین روز پہلے لاہور میں کور کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا تھا اور وہاں پر کچھ فیصلے لیے گئے تھے جس میں خاص طور پر عمران خان صاحب کی مبینہ گرفتاری کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے اوپر باتچیت ہونا تھی اور اس پر اوپر جو ہے کچھ وہ اظہار خیال بھی ہوا اور احتجاج کی پلیننگ کی گئی لیکن انہوں نے کہا جناب اشارے مل رہے تھے کہ یہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کی کرنا چاہ رہے ہیں یہ ہمارے ذہن میں نہیں تھا اور اس کے پاس انہوں نے کہا جناب جب یہ عمران خان کو گرفتار کیا گیا اس وقت میں اکارہ میں تھا میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی مجھے کہا گیا کہ جناب آجو پہنچو اور جو ہے وہ میں نہیں نکلا گھر سے یقینی تو مجھے سمجھ آگئی تھی کہ یہ کام ٹھیک نہیں کرنے جا رہے لوگوں کو بلا دو رہے ہیں لیکن انہوں نے کسی ایسا کام کر دینا ہے جو قابل قبول نہیں ہو گا پھر انہوں نے بتایا کہ میرے یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں اور یاسمین راشد صاحبہ کو اگاہ کر دیا تھا پھر وہ بتاتے ہیں شفقت محمود بہت زیادہ سمجھ دار آدمی ہیں شفقت محمود صاحب جب گاڑی میں بیٹھے جلوس کے اندر موجود تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کدھر جا رہے ہیں تو شفقت محمود کو یہ بات بتائی گئی کہ جناب ہم کور کمانڈر ہاؤس جا رہے ہیں تو شفقت محمود نے ان شخصیات سے کہا کہ بھائی ج اس طرف نہ جائیں آپ نے خود بھی ڈوب جانا ہے اور آپ نے پوری کے پوری پارٹی کو بھی ڈبو دینا ہے لیکن شفقت محمود کی بات پر کان نہیں دھرے گئے جس پر شفقت محمود نے گڑی گمائی اور جناب آگئے وطنوں کو واپس اندر کہا جناب میں اس عمل کا حصہ نہیں بن سکتا اس کا بات اس آڈیو کا مطلب یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی جماعت کے اندر کچھ لوگ ایسے موجود تھے جو اس ساری صورتحال کو سٹیئر کر رہے تھے اور وہ تمام لوگ جو سمجھتے تھے کہ جناب یہ جو شیرپاو بریج ہے یا میا میر بریج ہے لاہور کا اس کو کروس کرنے کے بعد کس طرح کے نتائج حاصل ہو سکتے ہیں انہوں نے اپنی اس بات سے عمران خان ان کی جماعت اور ان کے حاکس کو آگاہ کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے ذکر کیا مراد سعید کا اپنی آڈیو کے اندر کہ مراد سعید نہیں مندہ سندہ کسی دیگال تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے عمران خان کو اس حال تک پہنچایا کہ آج ان کی جماعت ان کی سیاست اور وہ خود تینوں کے اوپر ایک بہت بڑا کوششن مارک لگ چکا ہے اور اسی سنیریو کے اندر یہ جو دوسری آڈیو کال کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں ڈاکٹر جبران علیہ صاحب کی یہ آڈیو کال بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جبران علیہ صاحب یا پاکستان طریقین صاحب کی سوشل میڈیا ٹیم وہ ابھی تک اسی مائنڈ سیٹ میں موجود ہے یعنی یہ جو پہلی والی آڈیو تھی سمسام صاحب کی یہ نو مئی کے حوالے سے تھی اور نو مئی کو عمر عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے تھی یہ جو جبران علیہ صاحب کی آڈیو ہے یہ عمران خان کی کل ہونے والی گرفتاری کے اوپر ہے جب عمران خان کو پرسو گرفتار کیا گیا تھا لاہور سے اور اس کے بعد کیا کیا سوشل میڈیا پر کیا گیا یہ اس کے حوالے سے ہے جس میں جبران علیہ صاحب اس بات کا ذکر کر رہے ہیں اپنی آڈیو کے اندر کہ جناب عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہماری ریڈ لائن تھی ہماری ریڈ لائن کو توڑ دیا گیا ہے ان کو کسی بات کا احساس نہیں ہے بڑی مشکل صورتحال تھی آج بہت ڈپریسنگ صورتحال تھی بہت ہی زیادہ ہم دی مورالائز ہوئے تھے لیکن میں آپ کو شاباش دے رہا ہوں کہ آپ نے یہ جو ٹرنڈ چلائے ہیں حافظ صاحب کے خلاف یہ آپ نے بڑے زبردست چلائے ہیں ایسے ہی ہمیں میند کی ضرورت ہے ایسے ہی ہمیں ہارڈ ہٹنگ کی ضرورت ہے ایسے ہی ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نیرٹیو بلڈنگ کی ضرورت ہے جو ہم نے بنائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کاروبار تھا ٹرنڈ سیٹنگ کا وہ ٹرنڈ سیٹنگ کا کاروبار ابھی بھی رکھتا ہوا نظر نہیں آرہا اور جو پاکستان طریقہ انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ ابھی بھی اسی لائن پر لگی ہوئی ہے جو لائن ان کو دے دی گئی اب اگر یہ لائن مل رہی ہے تو عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں جانے سے پہلے کچھ لائن دیکھے گئے یا لائن اسی طرف سے آ رہی ہے جہاں سے غداری کے فتوے بنٹے جاتے تھے وہ آپ کو بشرا بی بی کی آرسلان خالد کے ساتھ جو آڈیو ہے وہ اس کو یاد رکھنے چاہیے ابھی یہ سینیریو چل رہا تھا کہ کامران خان صاحب عمران خان کے مامو کے بیٹے اس کی طرف سے ایک ٹویٹ آتا ہے سامنے اور وہ ٹویٹ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جناب یہ جو کھیل ہے یہ ابھی ایسے ختم نہیں ہونے جارہا بلکہ یہاں پر کچھ اور چیزیں ہیں جو ڈیولپ ہو رہی ہیں اس ٹویٹ کے اندر کامران خان صاحب اس بات کا اظہار کر رہے ہیں جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ساڑھے تین سال وزیراعظم رہنے والا عمران خان آج سزا یافتہ سیاست سے نا اہل اور گرفتار ہے عمران خان کے سیاسی زوال کے ساتھ کروڑوں پاکستانیوں کی صرف دو خاندانوں کی کرپشن کے الزامات سے الودہ خاندانوں کی سیاسی نجات کی خواہش بھی دم توڑ رہی ہے آج میں پورے وسوخ ناقابل تردید ثبوتوں کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں عمران خان کے الٹائپ سیاسی فیصلوں کی پشت پر دراصل اس دور کی یعنی عمران خان کے دور کی خاتون نے اول بشرا بی بی کھڑی تھی بشرا بی بی ایک خان کا خانسہ پر اصل نفوس ناقابل بیان تھا خان صاحب بشرا بی بی کے وظائف تواہم پر مبنی وظیفوں فلقیاتی علوم پر مبنی اندازوں پر آنکھ میچ کر یقین کرتے تھے عمران خان کی تمام غلطیوں کی ماں اہم قومی اور سیاسی اہمیت کے معاملات پر بشرا بی بی کے اذکار کچھ انجان وظیفوں کچھ توہم پرستانہ حسابات سے خود کو رہنمائی حاصل کرنے کی اجازت دینا تھا یعنی بشرا بی بی جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی چیزوں کو سٹیئر کر رہی تھی اور عمران خان صاحب آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل رہے تھے اور وہ کسی بھی صورت پر اس بات کو سمجھنے سے کہ لائک نہیں رہ گئے تھے کہ جناب ہم نے جو ہے وہ یہ جو بہرانوں کا شکار پاکستان ہوا وہ ہے یہاں سے ہم نے اس کو بچا کر کیسے نکل نہ یہ عمران خان صاحب کی ترجیحات میں شامل نہیں تھا اس سے ٹویٹ کا مقصد یہ ہے کہ وہ قوتیں وہ حسابی کتابی وہ جادو ٹونے وہ جناب وہ جو ہوتے ہیں کیا وہ کہتے ہیں وہ جو جن چڑے لیں بھوت بال کے چتوں بڑے وہ جو پہلے بھی عمران خان صاحب کیلئے راہے ہمواد کر رہے تھے یہ وہی ہیں جو اس وقت بھی سوشل میڈیا پر اس بات کو جانتے بوچتے ہوئے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑنا نا بلکل ایسے ہی ہے جیسے دریام میں رہے گر مگرمہ اس سے بیار کرنا آپ کو اپنے لیے گنجائش پلٹیکل ایکٹیوٹی کی گنجائش حاصل کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے سائز کو آپ کم کر سکتے ہیں ان کو پیچھے دکیل سکتے ہیں اور اس مرتبہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ موقع اپنے ہاتھوں سے پروائیڈ بھی کیا تھا کہ جناب ہم اس دریا سے بر نکر نکلے کے لیے تیار ہیں آپ جانے اور آپ کا دریا جانے لیکن بھلا ہو عمران خان صاحب کا کہ وہ شاید یہ سمجھے تھے کہ پاکستان کی کوئی سیاسی قوت اس لائک نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرے اور پھر عمران خان کو آخر اس بات کا احساس تب ہوا جب ان کی گرفتاری اگلے دن صبح ہونے تھی اور رات کو وہ اپنے ہی یوٹیوبر ٹک ٹاک کی اوپر بیٹھ کر اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ جناب پی ڈی ایم اگر میرے ساتھ بیٹھے اور اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے تو ہم مل کر اس معاملے کو آگے چلا لیتے ہیں بھائی جب آپ کے سامنے لوگ آکر گرگڑا رہے تھے کہ آؤ بیٹھو ہم ہر ساتھ بات کرو اس وقت آپ چھک پہ لگے ہوئے تھے کہ میں ان چوروں کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں اور دیکھیں پھر آج آپ کو خود ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا پڑی ہے لیکن یہ تصویر کا ایک رکھ ہے تصویر کا دوسرا رکھ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کل بھی جس لائنز کی اوپر عمل درامت کر رہے تھے وہ آج بھی انہی لائنز کو ٹو کر رہے ہیں وہ جس طرح سے کل پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر حملہ آور ہو رہے تھے وہ آج بھی اسی قوت کے ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر حملہ آور ہو رہے ہیں وہ جو نو مئی عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میرے کارکنان اگر فوج کے اداروں کے سامنے جا کر جی ایچ کیونکہ باہر جا کر اگر احتجاج نہ کرتے تو کہاں کرتے آج بھی عمران خان صاحب کا چکہ وہ سارے کا سارا معاملہ سامنے کھل کے آگے کہ وہ صاحب سوشل میڈیا کا ہائپ تھا جو عمران خان ان کیش کر رہے تھے وہ عمران خان آج بھی یہ جو لڑائی لڑے ہیں وہ سوشل میڈیا پر لڑے ہیں کس کے خلاف لڑے ہیں جنرل آسی مونیر کے خلاف لڑے ہیں جو ٹرنڈ بنے جس کا انکشاب خود جبران علیہ آس نے کیا وہ کس کے خلاف بنے تھے میرے اور آپ کے خلاف تو نہیں بنے تھے وہ بنے تھے پاکستانی فوج کے خلاف اور اسی کو لے کر وہ آگے چل رہے ہیں لیکن دوسری جانب بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اب بھی چیزوں کو اس کی ریل ویلیو کے اوپر جا کر اسیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے میں یہ جو بار بار کل سے اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ الیکشنز کا التوا کرنا چاہے کسی بھی ہیلے بہانے سے کرنا ان فیکٹ ہم جیسے لوگوں کے لیے وہ مشکل پیدا کر دے گا کہ کس طریقے سے ہم کسی آئینی یا غیر آئینی اقدام کے درمیان جو فرق ہے اس کو نظر انداز کر دے ممکن نہیں ہے دیکھیں جب پنجاب اور خبر پکتونخواہ کے انتخابات کا التوا کیا گیا تھا تو اس وقت یہ بات موجود تھی ذہن میں موجود تھی کہ یار عمران خان جان پوچھ کر پاکستان کے جو نظام ہے اس کو ایک ایسے علمیہ سے دوچار کرنا چاہتا ہے جس کا جو علمیاں ہم پہلے بھگت چکے ہیں لہٰذا ہمیں ان چیزوں کو آوائیڈ کرنا چاہیے اور پاکستان کے سر پر جو ڈیفالٹ کا خطرہ ہے اس کو کم از کم دور کرنا چاہیے لہٰذا وہ اسمبلیوں کی تحلیل جو یقینی طور پر ان کا آئینی حق تھا اس کے خلاف جا کر اس پلیٹ فارم سے بھی اور باقی ہمارے دوستوں کی طرف سے بھی آواز کو بلند کیا گیا لیکن اب کیا وٹ نیکس مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے اس بات کا ٹھیکہ تو نہیں لے لیا کہ ہم ایک غیر آئینی اقدام کی حمایت کریں گے ممکن نہیں ہے کیونکہ کل انہی غیر آئینی اقدامات کی آڑ لے کر جب حقیقی اسٹیبلشمنٹ آ کر اور حقیقی معنی اسٹیبلشمنٹ اپنا کھیل کھیلنا شروع کرے گی تو پھر کون کس کو ڈیفرنڈ کرے گا پھر ممکن نہیں ہوگا پھر یہی پولٹیکل قوتیں جو ہیں وہ آ کر کہیں گی کہ جناب ہم سے غلطی ہوگی لیکن اس وقت یہ جو سامپ لکیر ہے اس کو پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور یہی وجہ ہے جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا کہ بلکل فیصلے کا وقت آ گیا ہے بلکل سیاسی قوتوں کو اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیر ٹیکر سیٹ اپ میں کون لیڈ کرے گا بلکل نواز شریف صاحب اس وقت ایک پارٹی سپریمو ہیں ان کو اس بات کا رائٹ ہے کہ وہ کیر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے شباز شریف صاحب کو ہدایات دیں جو دو نام ان کے پاس گئے ہیں جسٹس مقبول باکر صاحب کا اور جناب عبدالحفیظ شیخ صاحب کا ان دونوں میں سے کسی ایک نام کو وہ منتخب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی کسی بندے کے نام کو وہ منتخب کر سکتے ہیں یہ ان کا استحقاق ہے یہ ان کا استحقاق ہے آئین ان کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جناب لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی آپوزیشن دونوں مل کر کسی بات پر اتفاق کر لیں کسی بندے کے نام پر اتفاق کر لیں تو اس کے بعد اگلے پروسس کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اتفاق ہو جائے گا تو یہ بڑی اچھی بات اتفاق ہونا بھی چاہیے لیکن اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد کی جو اگلی کھیل ہے وہ زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں الیکشنز کا التوا ہے اور اگر الیکشنز کا التوا ہوتا ہے وہ جاتے ہیں مارچ اپریل تک تو پھر کیا گیرنٹی ہے کہ وہ اس سے آگے نہیں جائیں گے پھر اگر وہ اس سے آگے جائیں گے تو پھر ایک نیا مخمصہ شروع ہوگا اور یہی وہ نکتہ ہے دیکھیں ہم جان بوجھ کر کیا ایک ایسے شخص کو امتحان میں ڈالیں جو جو جس کے بارے میں یہ تاثر موجود ہے اور مضبوط ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط تاثر مضبوط ہے کہ نہ وہ اپ فرنٹ آدمی ہے وہ کسی سے نہ ڈرتا ہے نہ جھکتا ہے وہ آئین اور قانون کی پاسداری کرے گا پیرا دے گا عمل رامت کرے گا اب اگر یہ سینیریو جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں یہ سارے کا سارا گنت جسٹس قاضی فائز حساس صاحب کے سامنے آ جاتا ہے تو وہ کیا کریں گے یا اسے آنکھیں بند کریں گے یا کہیں گے کہ نہیں یار یہ غلط ہے جب وہ یہ کہیں گے کہ یہ غلط ہے تو پھر ان کا فیصلہ کون مانے گا کیونکہ ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ فیصلے نہیں مانے گئے تو یہ وہ نکتہ ہوگا جہاں پر حقیقی طور پر جو ایک فساد ہے اس کی بنیاد ڈلے گی اور اس کو آوائیڈ کرنا چاہیے یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ دیکھیں وظیفے الٹے پڑ گئے امران خان کے اوپر جو کامران خان نے کہا نا ہمارے سامنے آ گیا سچا کون ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتا کہ کامران خان سچا ہے امران خان سچا ہے بشرا بی بی سچی ہے کسی کو نہیں پتا اس بات کا لیکن یہ سب کچھ ہمارے سامنے موجود ہے کیونکہ یہ جو پروپاگینڈا وارفیئر ہے یہ اس لیول تک چلی گئی ہے کہ یہاں سے ہمیں حقیقی صورتحال تک پہنچنے ہمارے لئے بہت زیادہ مشکل ہے لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ہم مزید امتحان نہ لیں اور جائیں جائے اور اپنا الیکشنز کے اندر اور جا کر انتخابی میدان میں پاکستان کے عوام سے منڈٹ لے کی آئے کیونکہ آنے والا ٹائم یقینی طور پر مشکل ہے معیشت کو اس کے پیروں پر کھڑا کرنا یقینی طور پر ایک مشکل کام ہے لیکن اس کے لیے ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا فلی منڈیٹڈ گورنمنٹ کی ضرورت ہے اور وہ یقینی طور پر پاکستان کا عوام ہی دے سکتے ہیں اور کوئی نہیں اب نرائے کے ضرورت اظہار کیجئے آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ